ارادے جن کے بختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ گول اچیورز یوٹیوب چینل کی اس پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ہی ناملہد۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کامیادی کے لیے اچھی قسمت کے ساتھ مواقع کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو موقع ملتا ہے لیکن وہ اس اپرچنیوڈی کو اویل نہیں کر سکتے۔ اور جو اپرچنیوڈی کو اویل کر لیتے ہیں پھر دنیا ان کے نام کا مالا جگتی ہے۔ آج میں گول اچیورز کے اس پلیٹ فارم کو ٹویل نیوز کے سٹوڈیوز میں لے کے آیا ہوں۔ جہاں پر میرے ساتھ دو امرجنگ نیوز اینکرز موجود ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں بہت کم عرصے میں اپنا نام بنایا۔ تو ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آپ کو یہ جاننے میں خوشی ہوگی کہ یہ ینگ اور ویری ٹیلنٹیڈ نیوز اینکرز ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں احتشام فرکان چودری اور حفظہ زائد صاحبہ۔ ہفظہ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور احتشام آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور بڑی خوشی ہوئی مجھے ٹویل نیوز کے سٹوڈیوز میں آکے کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کی منازل دائے کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ایسے جو امرچنگ ٹیلنٹ ہوتے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانے اور ان کو پرموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہفظہ میرا سب سے پہلا قویشن آپ سے ہے کہ اس فیلڈ میں آنا کیسا ہوا اور اپنی نیو ایجوکیشن کے بارے میں مجھے بتائیے کہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ ٹویل سٹوڈیو ہے اور آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے پچپن سے ہی شوق تھا ٹی وی چینلز میں آنے کا میڈیا کا شوق تھا کہ میں جب نیوز کاسٹرز کو دیکھتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ کبھی ان کی جگہ میں بھی بیٹھوں اور ایسے ہی نیوز کاسٹ کروں۔ تو یہ ہے کہ میں نے سٹارٹنگ میں ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی میرے پیرنٹس کی طرف سے مجھے یہ ہی اللہو تھا۔ لیکن میں نے سٹڈیس ساتھ رکھی تو میں نے گریجریشن کیا، ماسٹرز کیا، ماسکام میں کیا تو ٹویل نیوز کے جو پروڈیوسر ہیں انسار حسین جافی صاحب انہوں نے مجھے آفر دی تو میں نے اپنے فادر سے پرمیشن لی انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہی تھے لیکن پھر بھی میں نے ان سے پرمیشن لے لی کیونکہ مجھے شوق تھا اس فیلڈ میں آنے کا چھے سال ٹیچنگ کے بعد میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا اور الحمدللہ کہ میں ادھر بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اور یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جو میرا چینل ہے یہ بھی آگے جائے جسنا اے آر وائے ہے جیئر نیوز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی آگے جائیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے جتنی بھی وریب عوام ہیں یا جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کی آواز حکومت تک نہیں پہنچ سکتی جن کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو ان کے مسائل ہی میری وجہ سے حل ہو جائیں ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی اور اللہ تعالیٰ اس سوچ کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کا ہر قدم پر ساتھ دیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پیرنٹس کی طرف سے پرمیشن نہیں تھی پھر یہ پرمیشن لینے میں کسی نے ہلپ کیا یا خود ہی مل گئی نہیں میرے فادر بہت سپورٹیو ہے لیکن میری مدر کو تھوڑا سائشو تھا کہ فیملی کی طرف سے پریشر آئے گا کہ آپ میڈیا فیلز میں جا رہے ہو یہاں بہت زیادہ میلز ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ میرے فادر نے مجھے سپورٹ کیا رہا ہم دل لینا ان کی وجہ سے میں آج یہاں ماشاءاللہ شام آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اس فیلز میں آنا کیسا ہوا اور کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم خودی کو اکار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے میں نے سب سے پہلے سر آپ نے جس طرح سوال کیا کہ آپ کو اس فیلز میں آنا کیسا کس طرح ہوا تو میں اسی کو آگے لے کر چلوں گا میں جب میٹرک میں تھا یا سکول لائف میں تھا تو بچ بند سے مجھے اس فیلز میں آنے کا شوق تھا میں چھوٹا سا تھا تو اپنے پیرنٹس کو یہ کہتا تھا کہ مجھے بھی ٹی وی کے اوپر آنے تو میں سمجھتا ہوں میرے ایک جنون تھا جو پیشن تھا وہ مجھے اس فیلز کی طرف لے کر آیا اور تعلیم کہاں تک آپ نے حاصل کی تعلیم میں نے صرف بی ایس کی ہے انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی سے نیس کمیلکیشن ماشاءاللہ حفظہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ میڈیا پرسن نہ ہوتی انہیو زینکر نہ بنتی اگر پرمیشن نہ ملتی گھر والوں کی طرف سے تو پھر آپ کس فیلز میں جاتے ہیں اگر گھر والوں کی طرف سے پرمیشن نہ ملتی تو میں کرکٹ میں اپلائی کرتی کیونکہ مجھے کرکٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ میں پاکستان کا کوئی میچ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہوں میں سارے میچز دیکھتی ہوں جو بہت خرید ہے اور کرکٹ میں کونسا پسندیدہ کھلاڑی افکارس شایدہ فیلز اور مرازم اہتشام آپ اگر نہ ہوتے اس میڈیا فیلم میں تو پھر کیا ہوتے ہیں سار میڈیا فیلم میں میں سمجھتا ہوں مجھے اللہ تعالی کی طرف سے اس فیلم میں لایا گیا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فیلم میں آیا ہوں صرف کلم کی طاقت کو سمجھنے کے لئے کلم کی کتنی طاقت ہے کہ ہمارے ملک میں کلم کا کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ صحافت کے اندر کلم کی کیا حیثیت ہے صحافت کے اندر کلم کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے کہا کہ آپ کلم کی طاقت بتانے کے لئے ہیں تو کیا اس میں کامیابی ملی ہے آپ کو؟ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لاسٹ ڈوئیئر سے صحافتی جو ایک ویلیوز ہیں صحافتی ذمہ داریاں ان کو بہت بھی سار انجام دے رہا ہوں اور میں نے ہمیشہ صحافت کے اندر پوزیٹیویٹی کو پروموٹ کیا ہے ماشاءاللہ حفظہ مجھے یہ بتائیے گا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے علاوہ گھریلو کام بھی کر لیتی ہیں مطلب cooking وغیرہ ہے شوق یا بس صرف میڈیا اور news anchoring اور یہ this is going on نہیں میں جب teaching کرتی تھی تو میرے پاس پورا دن ہوتا تھا گھر میں تو میں cooking بھی کرتی تھی اور گھر کے کام صفائیاں ہوتی ہیں وہ کر لیتی تھی لیکن یہاں سے جا کے بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں آپ کو لیٹ سٹنگ بھی کرنی پر جاتی ہے لیکن یہ کہ مجھے شوق بہت ہے ہر سنڈے کو میری مدر کہتی ہے آج تمہارا آف ہے تو آج cooking تو بھی کرو گی تو چپاتیاں بناتی ہیں وہ کتنی جل جاتی ہے نہیں جل جاتی ہے میرے فادر یا میرے گھر والے جتنے بھی مہمان ہیں وہ میرے ہاتھ کی چپاتی روٹی کھانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ہم امید کر سکتے ہیں احتشام آپ بتائیے کہ آپ اس کے علاوہ گھر میں جو گھر کے کام ہوتے ہیں ان میں کوئی help out کرتے ہیں گھر والوں کی یا بس آپ احتشام فرقان چودری نیوز انکری ہیں نینے سر میں الحمدللہ میں اپنے گھر میں مجھے اپنے گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں چائے بودھ اچھی بناتا ہوں اچھا تو میں سپیشل جب بھی یعنی کہ شام کو آپ کو بتائے ایک چائے کا ٹائم ہوتا ہے جو ایک روایت ہے ہمارے گھروں میں شام چار بجے کی چائے کو لے کر چھنا تو میں سپیشل سارے مجھے کہتے ہیں کہ چار بجے کی چائے ایک شام بنائے گا اچھا تو اس کا مطلب ہے اچھا ویورز آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ کسی دل ہم پلان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حفظہ کیسی چپاتی بناتی ہیں وہ اس کا ٹیسٹ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ احتشام وہ چہے کیسی بناتے ہیں جو انتنی تعریف کیے جا رہے ہیں اپنی تو ہم دیکھیں گے مزہ تو تب ہے نا اور پتہ تو تب چلے گا کہ جب ہم خود ٹیسٹ کریں گے اچھا حفظہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس فیلڈ میں اب کیا سوچ رکھا ہے آپ کا ultimate goal کیا ہے میں نے اس فیلڈ میں یہی سوچ رکھا ہے کہ مجھے بہت آگے جانا ہے اپنا ایک نام بنانا ہے کہ مجھے بچپن سے شوق ہے کہ لوگ مجھے میرے نام سے جانے ایونکہ میرے فادر کو بھی میرے نام سے جانے تو اس پوزیشن تک میں نے جانا ہے انشاءاللہ میں نے شروع میں کہا تھا نا حفظہ کے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلہ تمخیز موچوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے حفظہ زاہد ایک نام ہے ایک برینڈ ہے اور انشاءاللہ برینڈ بنے گا آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے اپنی جو کہتے ہیں نا کہ آپٹیمیزم کو ساتھ لے کے پوزیٹیو تھنکنگ اور یہ ساری چیزیں اپنے گول سیٹ کیجئے اور اس کی طرف تغید ہو کیجئے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے احتشام آپ کا ultimate goal کیا ہے سر میرا ultimate goal یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی مزید ابھی بہتری کی ضرورت ہے ابھی مزید آپ جیسے جو ہماری teacher ہیں ان کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں صحافتی جو سیڑھیاں ان کو اعلیٰ حدن تک لے کر جائیں اپنے آپ کو اعلیٰ منصب تک لے کر جائیں تو آخر میں میں ذرا آپ کی اجازت ہوتا ہے ایک شعر کہنا چاہوں گا وہ نوجوان جو صحافت میں آنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اس فیل میں جانا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ خوانشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں وقت کی شاک کو تعدیر حلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا خوائشوں کو برا کہنے سے ہمیں اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا ہمیں اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا حفظہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کیا چپاتی پر بلانا پسند کریں گی یا کوئی میسیج ہے نہیں بس میں یہی کہنا چاہوں گی اچھا نہیں مطلب چپاتی کی کوئی نہیں چپاتی بھی میں آپ کو ضرور کلاؤں گی بس میں اپنے دیکھنے والے کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے کرونا وبا ہے تو آپ لوگ احتیاط کریں ماسک یوز کریں اور سینٹائزر یوز کریں اور جو ہے جتنے بھی آپ کے پاس ارد گرد غریب عوام ہیں ان کا بھی بہت خیال رکھیں جی ویورس اور میرے پیارے سامین حاضرین یہ تھے حفظہ زاہد اور احتشان فرقان چودری جن کا ہم نے مختصر سا تعارف آپ سے کروایا ہے انشاءاللہ کسی دن ان کا ڈیٹیل انٹرویو ہم کریں گے آپ سے جو ہے صرف توقع امید اور آپ سے ریکویسٹ کہ ان کو پروموٹ کیجئے ان کی نیوز کو سنیے ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ان کو میکسیمم پروموٹ کیجئے تاکہ یہ ایک نام جو کہ انہوں نے اپنے مائن میں گول سیٹ کیا ہوا ہے اور اپنے پیرنٹس کا ایک نام بنانا چاہتے ہیں نام کمانا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لئے فقر کا باعث بننا چاہتے ہیں تو یہ اس میں کامیاب ہوں گے اور یہ تب ہی کامیاب ہوں گے جب آپ لوگ ان کو پروموٹ کریں گے اس چینل کو گولے چیورز کو ضرور سبسکرائب کیجئے ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بہت غلط کیا ہوا ہے ابھی سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کا بٹن پریس کرنا مت بولیے گا کیونکہ اگر نہیں بٹن پریس کریں گے تو ہنے والی ایسے خوبصورت چہرے اور ایسے خوبصورت لوگ آپ کیسے دیکھ سکیں گے اپنا بہتا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات جونکہ